سرکار کے دربار کے آگے پیچھے ملہ سرکار کے دربار کے آگے پیچھے لور ہی لور ہے مینار کے آگے پیچھے پر خدا رہتی ہے ہر لمحہ فرشتوں تی تمہار روزے سیدی امرار کے آگے پیچھے روزے سیدی امرار کے آگے پیچھے مولاوہ مشاہد وکال صاحب اور تمام عوربہ کی موجودگی میں جن لوگوں کا نام دلی زبان پر نہیں بھر کے دلوں میں موجود ہے ان کا تحجیس سے استقبال ہے خیر مختب ہے میں تمام عوربہ کی موجودگی میں دوشیر پڑھتا ہوں کہ میرا بو ممبر کا زینہ اچھے سے بھی اچھا ہے پیارے نبی کا پیارہ مدینہ اچھے سے بھی اچھا ہے پیارے نبی کا پیارہ مصینہ اچھے سے بھی اچھا ہے پیارے نبی کا پیارہ مصینہ اچھے سے بھی اچھا ہے ایک مردمہ پیارے نواز سے سبحان اللہ کیسے ایسے ہے تو پہکر کے دکھائیں پیارے نواز سے جب ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ اے 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 سنت کی طرف سے بہنی کا بھی ٹائم ہو چکا ہے آپ رات پیار آئیں گے ہاں یہ کی باتی کر آ جائیں گے مولانا مشاہد اچھا جن میں ہاتھ بسا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ لے کر کے آئیں گے ہاں میں تمام ایک مردمہ پیار نواز سے سبحان اللہ کہیں پیارے نواز سے جب ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو ہاری چھنڈی کی طرح اللہ اے آتے ہوئے پیار اللہ شعیف کے چھنڈے کی طرح اللہ اے آتے ہوئے پیار نواز سے ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ موضی جی والا بھی نوٹ آ جائے ماشاءاللہ اسی طرح دیکھر کیا یہ ہم ساتھ کو نواز یہ وہ دلتے قریب رکھتے ہیں یہ دیکھیں اوپر والی کوکٹ میں اٹھ رکھتے ہیں ایک مردم پر نواز سے دونوں ہاتھوں کو ہاری چھنڈی کی طرح لہراتے ہو پر نواز سے کہہ دے یا رسول اللہ اور نواز سے یا حبیب اللہ کمر بھی ٹوٹا سورا بھی شان سے نکلا وہی ہوا جو نبی کی سوان سے نکلا علی کو بھیج کر بولے یہ پدر میں آقا یہ پہلا دیر ہماری کمان سے نکلا یہ پہلا دیر ہماری کمان سے نکلا جب علی کا نام آگیا ہے تو کیوں نہیں بارگاہ ہے مولا علی کی بارگاہ میں دو شیر پر دیا جائے کہ چکرک کے علی دیروں میں بسایا نہ جائے گا مطیبہ نے سنت خضرت مولانا عبدالحوان صاحب کی بچہ کے ساتھ کیا پر راتہ کہ جب تک کہ علی دنوں میں بسایا نہ جائے گا خلد وری کی راہ میں بھانیا نہ جائے گا اے نیزے پہ کھرے لگا یہ فاطمہ کا لال یہ سر علی کا سر ہے چھکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا سر ہے چھکایا نہ جائے گا نماز سے بھان اللہ کہہ دے ایک بھان اللہ نماز سے دونوں ہاتھوں بہری جنگی کی رہا زہراتے میں جب مولا علی کی بارگاہ میں جب شہ پڑھا جائے تو دونوں ہاتھوں کو ہر ہمتھی کی طرح زہراتے اپنا نماز سے کہہ دے یا رسول اللہ اور نماز سے بھر نماز سے کہہ دے علی علی پھر نماز سے علی علی یہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ میرے مصطفیٰ جانے رحمت کی سنت ہے امام جعفر صادیح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کھوڑ کی بیماری ہو جائے اور کھوڑیاں کے تمام طاقت اس مریض کو لائے آج کراتے تو چالیس دن تک میرے دادا علی کے رام کا وزیفہ پر کر کے اس پانی پر کر کے اس مریض کو پیا دو وہ مریض چالیس دن کھا ہو جائے سبحان اللہ اور عمام جعفر صادیح فرماتے ہیں کہ جس شہر میں میرے چھتے عمجب کا نام نے لیا جائے اللہ چالیس سال تک اس شہر سے مصیبتوں کو اٹھا دیتا ہے سنا دل لگائیے دونوں ہاتھوں کو ہری جھنڈی کی رہ زہرہ کو ایک ہاتھ اے میرے سرکار کے نام پر دوسرا ہاتھ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے آسان نہیں ہے خیبر کو بولانا کوئی آسان نہیں ہے خیبر کو بولانا کوئی آسان نہیں ہے مولا علی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھانا یہ میرے مشتفہ جانے رحمت کی سنت ہے سابہ اکرام کا دور تھا میرے سرکار نے مرن پر بچھو آیا اور اسی ممبر پر میرے سرکار بھی تشریف آئے مولا علی بھی تشریف آئے مرے سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک کو اٹھایا مولا علی بھی اپنا ہاتھ مبارک کو اٹھائے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے سرکار نے مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گئے کیا کہا کہا سنتو مولا فہاز سنو نبی کی نبوت کو مانو والو میرے یقین پہ تم بھی ایمان نہ ہوگے یہ کائنات کناہو کا ایک سمندر ہے اگر علی کا نام نہ ہوگے تو دھوک جاؤوگے تو میں چاہتا ہوں کہ اس جلسے آگاس میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں مولا علی کے نام کا مارا لگا ہوں نہیں کروں گا بس یہ آگاس دور ہے